سائیبر کرائیمز what are سائیبر کرائیمز کرائیمز کمیٹیڈ through the internet are called سائیبر کرائیمز ہمارے موجودہ دور کا یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ اب ہم انسان دنیا بھر سے مربوط ہو گئے ہیں انٹرنیٹ کے تھو ہم information حاصل کرتے ہیں ہم information بھیجتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں connect ہوتے ہیں جہاں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جہاں انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت سے فائدے حاصل ہوئے ہیں انسان اپنے علم کو بڑھا سکتا ہے انسان کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں دور دراز رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برائے راست گفتگو کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں وہاں اس فسیلٹی اس سہولت کا کچھ نقصان بھی ہے خاص طور پر وہ نقصان کے جو لوگ جان بوچ کر مجرمانہ طریقہ اختیار کر کے اس فسیلٹی کو غلط استعمال کرتے ہیں جب کبھی بھی یہ فسیلٹی غلط استعمال ہوتی ہے چاہے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے چاہے ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے چاہے غلط طریقے سے پیسے بٹورنے کے لیے یہ سب کا سب ظاہر ہے کہ جرم ہیں اور اس میں اگر انٹرنیٹ انوالڈ ہے جو کہ اب بہت بڑے پیمانے پر انوالڈ ہوتا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو باقاعدہ جرم کرائم گردانی جاتی ہے why are they immoral well all acts that are done through internet if they are done directly they all constitute crimes یعنی اگر آپ پیسہ چوری کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر اس کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چوری ہے اگر آپ کسی کو بدنام کرتے ہیں تو بدنام کرنا کسی کی عزت کے خلاف کوئی اقدام کرنا یہ ایک گناہ ایک بہت بڑا جرم ہے تو ظاہر ہے کہ اگر یہ آپ انٹرنیٹ کے تھروں کرتے ہیں تو یہ تب بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوگا آپ غلط باتیں پھیلاتے ہیں آپ چھوٹ کو عام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ناجائز چیز ہوگی آپ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہوگا so all evils and crimes that are spread across and done through internet are crimes because of what they do because of the end result that is achieved through them and therefore whether you are using internet for the crime or you are not using it crime they are under all circumstances اس میں the Islamic approach on cyber crimes is very clear what is a crime is a crime آپ اگر کسی کی عزت نیکنامی ناموس کے اوپر آپ حملہ آور ہوتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے ٹویٹر کے ذریعے سے کسی اور طریقے سے تو آپ در حقیقت ایک انسان کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اگر آپ کسی طریقے سے کسی کا مال خود حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ ایسے ہتھکندے اختیار کر کے جس میں آپ مثال کے طور پر اس کے بینک بیلنس تک پہنچ جاتے ہیں یا اس کی معلومات حاصل کر لیتے ہیں تو یہ چاہے آپ ڈھکے چکے ڈھکے چکے انٹرنیٹ کے ذریعے سے کریں یا آپ براہ راست کریں جرم تو جرم ہے اسی طرح سے ظاہر ہے کہ وہ چیزیں کے جو بےہیائی گردانی جاتی ہیں اگر آپ اس کو انٹرنیٹ کے تھرو پھیلائیں گے تو وہ بھی اسی کیٹگری کو بلونگ کریں گی کہ جیسے کہ آپ عام حالات میں کرتے ہیں سو سائیبر کرائنز میں جو ایک خاص پہلو شامل ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بظاہر سامنے نہیں آتا اور پیچھے چھپ کر وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ جرائم کرتا ہے کہ جو جرائم عام حالات میں بھی جرم ہیں اور ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کے تھرو کرنے میں بھی وہ جرم ہی مانے جائیں گے اور اس کی یہ نویت کہ اس میں انسان چھپا ہوا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ انسان کے کردار کا ایک امتحان ہے اور ہر وہ شخص جو اللہ کے پیغام کو مانتا ہے اور اس پر اس کو فالو کرنے اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے اس کو انٹرنیٹ میں بھی اسی طرح سے ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننا ہے جیسے کہ وہ عام روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنتا ہے